نمسکار نبی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہتیندر بلیٹن کا آغاز کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دلی سے کسانوں اور سرکار کے بیچ جب بیچک چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے بیچک میں نریندر تومر اور پیوش گویل دونوں کے اندریہ منتری موجود رہے کسانوں اور سرکار کی نووے دور کی بیٹک ختم ہو گئی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بیٹک میں نریندر تومر اور پیوش گویل دونوں کے اندریہ منتری موجود رہے کسانوں اور سرکار کے بیچ یہ بیٹک چلی نووے دور کی یہ بیٹک ہوئی اور اس بیٹک میں کندریہ منتری نریندر تومر اور پیوش گویل موجود رہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں نئے کرشی کانونوں کے خلاف کسانوں کا اندولہ لگاتا جاری ہے دلی بورڈر پر پردرشن کرتے ہوئے کسانوں کو ایک کیابن دن ہو چکے ہیں اور چھے ہفتوں سے زیادہ کا سمیں غجر چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی کسانوں اور سرکار کے بیچ میں کوئی سہمتی نہیں بنی آج یہ بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں بھی کوئی سہمتی نہیں بنی یہی خبر شروعات میں سامنے آ رہی ہے اور کسانوں کی اور سے اگلی بیٹھک میں ہم نے یہی کرا ہوئی کوشنا کوئی نتیجہ نکالا جائے ایسے نہ ہو بھی ہم میٹنگ آتے ہیں پھر ہم چلے جاتے ہیں کوئی بیسٹہ رہتی ہے میٹنگ گوشٹہ نہیں نکلتا کوئی نکلتا ہے کوئی نکلتا ہے یہ بیٹھک ہوئی نووے دور کی یہ بیٹھک ہوئی کسانوں کے بیچ اور سرکار کے بیچ لیکن اس بیٹھک میں بھی کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلا ہے اور یہی وجہ رہی کہ بیٹھک بھی بے نتیجہ ہی ثابت ہوئی لگاتا جس طریقے سے کسانوں کی طرف سے آندولن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور اس کے بیچ یہ معاملہ حالا کی سپریم کورٹ میں بھی پہنچ گیا ہے اور سپریم کورٹ میں پہنچنے کے بعد بھی یہ جس طریقے سے بیٹھک ہوئی اور یہ بیٹھک بھی بے نتیجہ ہی رہی ہے قانون رد کے علاوہ کچھ بھی منجور نہیں ہے کسانوں نے یہ صاف کر دیا ہے نووے دور کی بیٹھک ختم ہو چکی ہے اور اس میں یہ صاف کر دیا گیا ہے کسانوں کی طرف سے کہ کچھ بھی منجور نہیں ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ تبدیلیاں کرا لو جو چاہنے ہیں آپ سب پرستاب رکھ لیتی ہے وہی سرکار پر امینڈمنٹ کرا لو ہم کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹ تو تو کرائیں گے جیس میں کوئی چیز اچھی ہو کچھ بری ہو یہ تو سبھی جڑا کسانوں کے برود میں ہیں کارپوریٹ کے حق میں ہیں اس لیے اس میں سود کرنے کیا بات ہے تو ہم تو ریپیل کرائیں گے ریپیل سے رد کرانے سے سوائے ہمارا کوئی بات نہیں ہے تو گویل جی نے بولا تیسرے ایکٹیوے بارے بات کرنے لگے تو ہم نے کہا کہ سرکارت ہے اس میں سے بیچ سے لگڑی رہی ہے سرکارت میں اپنا کنٹرول ختمی کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے یہ تو سارا کارپوریٹ کو حق دے رہی ہے سرکار جتنا مرجی سٹاک کرو جتنا مرجی ریٹ پہ خریدو جتنے مرجی ریٹ پہ بیچو جو بیچاہو بیچو تو پھر اس سے کنگیومبر بھی لٹا جائے گا سبھی لوگ بھی لٹا جائے گا سارا دیش ہی لٹا جائے گا کارپوریٹ جو مرجی ہے وہ اپنی مرجی کرے گا لگاتار کندر سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو بھی اس تنشودھن آپ چاہتے ہیں وہ کروا لیجئے لیکن کسانوں نے صافتوں پر یہ کہہ دیا کہ ان کانونوں میں کچھ بھی کسانوں کے حق میں ایسا نہیں ہے کہ ان میں کچھ رکھ لیا جائیے یہ سبھی جو پورے کے پورے قانون ہیں وہ کسانوں کے خلاف میں کارپوریٹ کے حق میں ہیں تو اس لیے ان قانونوں کو رد کرا کر کے ہی دم لیں گے صاف طور پر کسانوں نے اپنا رکھ ایک بار پھر سے صاف کر دیا ہے اور وہیں کہ سرکار کی طرف سے پاس کیے گئے ہیں ان کو رد کروا کر کے ہی دم لیں گے وہیں سرکار کہہ رہی ہے کہ قانون واپس نہیں لیں گے اور کسان کہہ رہے ہیں کہ واپس کرا کر کے ہی دم لیں گے تو لگاتار باتچیت کا دور جو ہے وہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ نے پیشکس کی ہے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے لیکن کمیٹی سے بھی جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں کنی کتر آتے ہوئے دیکھیں بھوپندر سنگھ مان جو کی کمیٹی کے ایک سدسے تھے انہوں نے اپنا نام کمیٹی سے واپس لے لیا ہے تو ایسے میں کمیٹی بھی سارتھک ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو پہل کی گئی تھی وہ بھی اسی اے سوچ لے دی تھوڑا جا سی بھی ساونچے دیا بھی جڑا کنون ہے انیس سو پجاب بڑھن دے گا بھی جے ہو رہی جے اوچے کتا ہے کہ بھی بھر کوئی کوٹا جمع نہیں کر سکتا ایک مجدورہ باست ناج دین باست بچہ ہے گا بھی وہ جہاں بھی رہے جو کوئی فرق نہیں پہندا پر جدو اسی ہو دی گال شیڑی انہوں نے دو جا چٹھا کھول بھی جہاں بچہ پایا ہے بھالا فائدہ ملتا ہے اسی ان بانت کرو جگا روڑ دو سنگ جی گرمہ گرمی پورے ہوئے پایا وہ آج کچھ نمہ ہویا اندر ہے نہیں کوسنا مانی ہویا پر ہاں نہیں ہے میٹنگ جو میٹنگ لکھڑی ہے گرمی گرمی گھتے ہوئے ہو ملکہ کھسانوں نے صافتور پر یہ کہا ہے کہ کچھ بھی بیٹک میں نیا نہیں ہوا کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوئی جس سے کچھ حل نکلتا ہوا دکھائی دیں کوئی نتیجہ نکلتا ہوا دکھائی دیں اس بیٹک کا کیونکہ بیٹک کی جا رہی ہے لگاتار دونوں پکشوں کی طرف سے سرکار کی طرف سے بھی اور کسانوں کی طرف سے بھی لیکن دونوں ہی طرف سے اس مسئلے پر کچھ بھی جو ہے وہ ڈھیل نہیں دی جا رہی کہ کانون واپس لیا جائے یا نہ لیا جائے کیونکہ کسان لگاتار یہ مانگ کر رہے ہیں کیونکہ کانون رد ہی کروائیں گے اس کے بینا جس طرح کی تو سنے کی کسان ناولو اندر میٹنگ کتے گئے پر جڑی ہی میٹنگ ہے پہ سٹا ہی رہی ہے ہون کسان ناولو آگلی جو بیٹک ہے کتے جاوے گی کسان لگاتار ہماری سیہیوگی مانیندر مہا پر موجود ہیں اور وہ صاف طور پر کسان نیتاؤں سے بات بھی کر رہی ہیں صاف طور پر کسان نیتاؤں نے یہ ضرور کہا ہے کہ بیٹک ہوئی لیکن بیٹک میں کچھ بھی نیا نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر سے بیٹک بے نتیجہ ہی رہی موسیقی لگاتار جس طریقے سے کسانوں کی طرف سے ایک آ جا رہا ہے کہ ایم ایس پی پر اگر بات کرنے کی کوشش کسانوں نے کی تو اس سرکار اس پر بات نہیں کر رہی ہے اور جو تین قانون کے اندر سرکار کی طرف سے لائے گئے ہیں ان میں سنشودن کی بات لگاتار سرکار کر رہی ہے کہ جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ سنشودن ضرور کر دیا جائے گا لیکن یہ قانون واپس نہیں لے جائیں گے وہیں کسانوں کی طرف سے ایک آ جا رہا ہے کہ ان قانونوں میں کچھ بھی ایسا نہیں جو کسانوں کے حق میں ہو اس لیے یہ قانون پوری طرح سے رد کروا کر کے ہی یہاں سے واپس جائیں گے اگر یہ قانون رد نہیں ہوتے ہیں تو آندران اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لگاتار جس طریقے سے کسانوں کا آندران چل رہا ہے قریب قریب دو مہینے ہو چکے ہیں کیونکہ پچاس دن سے زیادہ ایک کیونکہ دن آج ہے تو ایسے میں کسانوں کی طرف سے الگ الگ دن کے لیے جو رنڈ نیتی بنائی گئی ہے اس کے آدھار پر آندران چلتا رہے گا کسانوں کی طرف سے اپنا رکھ جو ہے وہ صاف کیا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اب یہاں سے واپس جانے والے نہیں ہیں چاہے معاملہ سپریم کورٹ میں ہیں چاہے کھیندر سرکار باچیت سے سلجائے لیکن مسئلہ سلجا کر کے ہی یہاں سے جائیں گے واپس لے لوگے دوسرا جو وہ پلیس وغیرہ تنگ کر رہی ہے کئی سٹیٹوں میں اور آن نہیں ہے جو انہیں نیشن نیول کی جنسی ہے انہوں نے کئیوں کو ملاکر رکھا انویسٹیگٹ کیا ہے اوکے ہم ختم کریں گے ایسے کچھ بات کی ہوئی ہے لیکن آپ لوگ جی ماغوں کو لے کر ہمیشہ بات چیز کرتے ہیں اس پر کچھ ہاں باڈی لیں گو جلد کوئی سمدھا نکلے ایسا نہیں لگتا کسانوں نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کیونکہ سرکار کا جو رویہ ہے سرکار بھی اپنی زد پر عری ہوئی ہے سرکار صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ جو کانون لائے گئے ہیں وہ کسانوں کے حق میں ہیں اور جو بھی سنشودان اس میں چاہتے ہیں جو بھی غلط ہے ان کانونوں میں اس میں سنشودان آپ کروالیجے لیکن کسان اپنی زد پر عری ہوئے ہیں کہ ان کانونوں کو واپس کرا کر کے ہی جائیں گے منیندر میری سہیو کی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں منیندر کیا کچھ جان کر رہی ہے لگاتار جس طریقے سے کسان نیتہ باہر نکل رہے ہیں سرکار کی طرف سے بھی کوئی پرتی نے دھی کوئی کیندری منتری ابھی تک باہر آئے انہوں نے کیا کچھ کہا ابھی تک کسانوں کی جو میٹنگ ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور کسان جو باہر آ رہے ہیں ان کی طرف سے یہی بوڑا جا رہا ہے کہ جو اگلی میٹنگ ہے وہ انہیں ستاری کو ہوگی بارہ وزے ہوگی آج کی میٹنگ میں بھی کسانوں کی طرف سے صرف یہی مانگ رکھی گی تھی مانندر ایم ایس پی پر جو گارنٹی قانون کسان مانگ رہے ہیں جس کی مانگ لگاتار کی جا رہی ہے ان کانونوں کو رد کرنے کے علاوہ ایم ایس پی پر کانون بنانے کی بات کسان کر رہے ہیں تو کیا کسانوں نے اس پر بات کرنے سے ابھی منع کیا ہے یا پھر سرکار کی طرف سے منع کیا گیا ہے گارنٹی قانون دینے سے پھلہا تو اگر بات کی جائے کسانوں کی تو کسانوں سے سننے میں یہی آیا ہے کہ انہوں نے کی طرف سے ایم ایس پی پر بات کرنے کی کوشش کی گئی موسیقی پر بات کرنے کی کوشش کی ہے تو کسانوں نے اس پر کوئی بھی بات نہیں کی کیونکہ کسانوں کی طرف سے یہی بولا گیا کہ پہلے ہم کانورت کرنے کی بات کریں گے اس کے بعد ہی کوئی اور بات کریں گے پر بار بار بات چیت ہو رہی ہے نووے دور کی آج یہ بات چیت ہوئی ہے لیکن اگر بات کی جائے تو ہر بار کی بیٹھک میں کچھ بھی نیا نہیں ہو رہا ہے جو پہلی بیٹھک میں ہوا تھا وہی آج بھی ہوا ہے دونوں طرف سے اپنا اپنا پکش رکھا گیا سرکار کی طرف سے ایک بار پھر سے یہی کہا گیا کہ سنشودن منظور ہے سنشودن جومر جی کروا لیجئے لیکن کسان یہی کہہ رہا ہے کہ ہم کانورت واپس کرا کرکے واپس جائیں گے گھر پہ جس طریقے سے لگاتار بیٹھکوں کا دور چل رہا ہے سرکار اور کسانوں کی بیچ بیٹھکوں کا دور لگاتار جاری ہے نووے دور کی بیٹھک ختم ہو چکی ہے اور اب اگلی جو بیٹھک ہونی ہے اس کے بھی تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی ہے انہیں اس تاریخ کو ایک بار پھر سے کسانوں کی اور سرکار کی بیٹھک ہوگی لیکن جس طریقے سے بیٹھک بے نتیجہ رہ رہی ہے بار بار وہی باتیں دونوں پکشوں کی طرف سے کہی جارہی ہیں کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ کانون واپس نہیں لیں گے کسان کہہ رہے ہیں کہ کانون واپس کرائے بینا یہاں سے واپس نہیں جائیں گے آندولا ایسے ہی چلاتے رہیں گے تو ایسے میں بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے کیونکہ دونوں پکشوں کی طرف سے کوئی بھی ڈھیل جو ہے وہ اس مسئلے پر نہیں دی جارہی کہ کانون کو واپس کر لیا جائے یا پھر نہ کیا جائے کوئی بھی سمجھوتا جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ کسان پہلے ہی صاف کر چکے ہیں کہ سمجھوتا تب ہوتا اگر ہم نے کچھ مانگا ہوتا لیکن یہاں پر تو تھوپنے کی بات کہی جارہی ہے یہ جو کانون ہے وہ تھوپے جارہی ہیں اس لئے کوئی بھی سمجھوتا یہاں پر سویکار نہیں ہے چاہے وہ سپریم کورٹ کی کمیٹی ہو یا پھر سرکار کی کمیٹی ہو بلکل بھی اس مسئلے پر منجور نہیں ہے منجور ہے تو صرف یہی کہ جو تین کانون لائے گئے ہیں ان کانونوں کو رد کیا جائے اور وہیں سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ ان سے کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے آگے آنے والے سمیم بھی فائدہ ہونا ہے بھاگنا چاہتی ہے لیکن بھاگنا نہیں دینا ایم ایس پی سے ہی سروات ہوگی تین کورٹ سے سروات ہوگی دیکھتے ہیں سرکار کاتل جائے سرکار کہیں دیکھی ہے سرکار کہیں دیکھی ہے ایم ایس پی کے مسئلے پہ ہی تو جانا پاک ہنٹے کیسے کسی پہ بھٹو آئی نہیں بھٹو کئی بات کسی بات کی ناراضی اندر کسی بات کو لے کر نہیں کوئی ناراضی چلی فیلال یہاں پر رکھیں گے ایک چھوڑا سی بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے موسیقی 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 مرکے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے ہم چرچہ کر رہے ہیں کسان کارونوں کو لے کر کے لگاتار جس طرح سے کسان اور سرکار کے بیچ باتچیت چل رہی ہے وہ باتچیت ختم ہو گئی ہے اور اس پر تمام پرتکریہ ہیں کسان نتاؤں کی سامنے آ رہی ہیں منندر ہماری سہیوگی ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے لگاتار دلی سے اور وہ ویگیان بھول کے باہری بوجود ہیں کسان نتاؤں سے باتچیت کر رہی ہیں منندر کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے فلال کسان نتاؤں کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے بیٹھک کے بارے میں بیٹھک بے نتیجہ ہی رہی ہے چلیے پھر سے جڑنے کی کوشش کریں گے لیکن جس طریقے سے یہ بیٹھکوں کا دور لگاتار چل رہا ہے اور بیٹھکوں میں چلیے پھر سے جو بھی معاملہ ہوگا ہم سرکار سے ہی اس کو فیصلہ کروائیں گے ڈیٹھک بے بٹھک میں اسے پر بات ہوئی اس کے علاوہ کسی پر بات کے لئے کمیٹی کی بات کہی جا رہی ہے چاہے وہ سرکار کی بات ہو یا پھر سپریم کورٹ کی بات ہو اس کو نکارتے ہوئے کسان نیتا دکھائی دے رہے ہیں کسان نیتاؤں کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم کمیٹی سے نہیں بلکہ سرکار سے سمادھان چاہتے ہیں سرکار ہی ہمارا سمادھان کر سکتی ہے کیونکہ کسان صاف طور پر یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو کانون ہیں ان کو پوری طرح سے رد کیا جائے نوپیدور کی بیٹھک بھی بے نتیجہ ہی رہی ہے کسانوں کی اور سرکار کی جتنے بھی اب تک کی بیٹھکیں ہوئی ہیں وہ لگ بھگ سبھی بے نتیجہ ہی رہی ہیں اگلی طریق انہیں بارہ مجھے ہاں ہاں کنونوں کی بات چھیڑ رہا ہے پھر دوارا وہ کہتے ہیں آپ کو کہاں اپتی ہے اس پر بات کر رہو ایم ایس پی پہ کہتے ہیں بات میں بات کریں گے کچھ نہیں نکلا اس میں میٹم سے کوئی بیدہ نہیں بے سکتا بات ان کو بولا کہ اگلی بار میں یہ کچھ روپیل کرنا تو تو آپ بات کرو نہیں تا جانے تو بس اہی بات ہوا ہے اس سے اور کچھ نہیں ہوا ہے اتنا ٹائم ایسے ہوا کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر چلتی ہے میٹم پھر آگے کچھ نہیں نکلتا ہے اس سے زیادہ نہیں آئیں گے اگلی بار پھر آئیں گے نہیں ہوگا آپ ایک کہہ دیں گے میں کسان بات نہیں کرنا چاہتے ہیں میں ہر بات سے کہ سنگا جاتا کسان کمیٹی تو آپ ہر بات میں خاص بات دیں ہوئی بہی بات اٹکی ہوئی اور موسیقی 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 ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے بیچ میں ایک انوپچار ایک سمو بنا لیں جو لوگ ٹھیک پرکار سے قانون پر بات کر سکتے ہیں سرکار سے ان کی اپیکشہ کیا ہے قانون میں کسانوں کے پرتکول کیا آتا ہے اس پر ڈسکس کر کے وہ کچھ مسودہ بنا کے اگر سرکار کو دیں تو سرکار اس پر کھلے مند سے وچار کرنے کو تیار ہے جہاں تک سرکار کی سمجھ کا سوال ہے سرکار نے بیوینے دوروں میں کسان یونین کی جو باتشیت ہوئی ہے اس میں بہت ساری ان کی جو سنکائیں ہیں ان کو پہچان کیا ہے اور ان سنکاؤں کو دور کرنے کے لیے اپنا مت بھی یکت کیا ہے اور یونین کو لکھت پرستاؤں بھی سرکار کی اور سے دیا گیا ہے لیکن وہ پرستاؤں ان لوگوں کو منجور نہیں تھا اس کے قرآن بھارتہ چل رہی ہے اور ہماری کوشس ہے کہ بھارتہ کے مادیم سے راستہ نکلے اور کسان آمدولن سماپت ہو کسان سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں کوویڈ کا بھی سنکٹ ہے اور اس کے قرآن سرکار کو نشید روپ سے بات کی چھنٹا ہے اور اس لیے سرکار کھولے من سے اور بڑکپن سے لگاتار چرچہ کر رہی ہے اور مجھے آسا ہے کہ سمبتہ ہم سمادان کی اور بڑھ سکے گی سپریم کورٹ ہمارے دیش کی سروچ نیگ سنسٹھا ہے سپریم کورٹ کے پرتی ہم سب کی پرتیبتتہ ہے اور آنے والے کل میں بھی رہے گی اس میں کسی کو کوئی سنکا نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے جو نیڑے دیا ہے اس نیڑے کا بھارت سرکار سواگت کر دی سپریم کورٹ نے جو کمیٹی مدیستہ کے لیے اور سننے کے لیے بنائی ہے وہ کمیٹی جب بھارت سرکار کو بلائے گی تو ہم اس کمیٹی کے سمکش بھی اپنا پرش پرستط کریں گے اور اپنی بات نیشد روپ سے رکھیں گے لیکن کسان چونکہ سرکار سے وارتہ رکھ تھے اور اس لیے آج کی تاریخ تیہ تھی تو ہم لوگوں نے کسان یونین کو پوچھا انہوں نے کہا ہم بھارتہ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ ضرور آئیے سوابابی گروپ سے سپریم کورٹ نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی بھی سمادھان ڈھونڈنے کے لیے ہے اور چرچہ میں انیک اس تھانوں پر چرچہ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کسی چرچہ کے مادیم سے کوئی راستہ نکل سکے اس لیے بھارت سرکار نے کسانوں سے آج پوچھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم چرچہ کرنا چاہتے ہیں اور آگے بھی چرچہ کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے انہوں نے ادیس تاریخ دی ہم نے اس پر اپنی رجع مندی دی تو آپ نے سنا جس طریقے سے بیٹھک بے نتیجہ رہی لگاتا رہی ہے ہی کہا جا رہا ہے کہ اندر سرکار کی طرف سے کہ ہم اپنا پکش رکھ رہے ہیں لیکن کسان اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ کانونوں کو رد کر دیا جائے لیکن سرکار اپنا پکش رکھ رہی ہے کمیٹی کے سامنے بھی اپنا پکش رکھنے کے لیے سرکار جو ہے وہ تیار ہے لیکن جو کسانوں کی مانگیں کہ ان کانونوں کو رد کر دیا جائے وہ فیلال نہیں مانگ رہی ہے فیلال رکھیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوں موسیقی اور پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے قبروں میں آگے بڑھیں گے کرشی کانون اور بڑھتی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کے ویروت میں کانگریس کارکرتاؤں نے ویروت پردرشن کیا چنڈیگر میں ہریانہ پنجاب اور چنڈیگر کے کانگریس کارکرتاؤں نے جمکر نارے باجی کی کسان آندولن کے سمرتن میں ہریانہ اور چنڈیگر کانگریس نیتاؤں کو پولیس نے رکا جہادہ تر بڑے نیتاؤں کو حیراست میں بھی لیا گیا اور وہیں باقی کارکرتاؤں پر وارٹر کینن کا استعمال بھی پولیس کی طرف سے کیا گیا اس دوران کانگریس کارکرتاؤں نے کندر سرکار کے خلاف جمکر نارے باجی کی اس پردرشن میں ہریانہ کے نیتاؤں ویپکش بپیندر سنگھ ہڈا کانگریس کی پردیش عدیقش کماری سیل جا سمیت تمام ویدائیگ بھی موجود رہے وہیں چندگاڑ کانگریس کے نیتاؤں میں پورکیندری منتری پابن کمار بنسل کانگریس چندگاڑ کے عدیقش پردیپ چھابڑا سہیت کئی کانگریس کے نیتاؤں بھی شامل ہوئے کانگریس کے کارکرتاؤں پنجاب راجبابن جا کر کے گیا بن سوپنا چاہتے تھے لیکن چندگاڑ پولیس نے انہیں راستے میں ہی روکنے کی کوشش کی اور جب کانگریس کے کارکرتاؤں نہیں مانے تو پولیس نے وارٹر کینن کا پریوگ کیا اور پانی کی بوچھاروں سے کچھ کانگریس کارکرتاؤں سڑک پر ہی گر گئے لیکن کانگریس کارکرتاؤں نے اپنے دھرنا چاری رکھا ابھیشیک تکشک ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ جڑ گئے فون لائن پر ایدک جانکر کے ساتھ ابھیشیک کیا جن کانگریس نیتاؤں کو حراست پر لیا گیا تھا انہیں چھوڑ دیا گیا ہے جو بالکل نہیں کہ جو کانگریس جتنے بھی نیتاؤں تھے جن کو چنڈگر پولیس کے دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا آج کے پروٹسٹ کے دوران تو ان کو گرفتار ریلیس کر دیا گیا ہے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے کچھ جو نیتاؤں تھے سیکٹر تین جو تھانہ ہے اس میں گرفتار کر کے لے جائے گیا تھا اور وہیں جو دوسرے جو تمام بڑے نیتاؤں جس میں بندر سنگھوڑا اور جو تمام جو ویدائیک ان کے ساتھ جو تھے ان کو سیکٹر سترہ کے جو پھانہ تھا اس میں لے جائے گیا تھا اور لے جانے کے لگ بگ ایک گھنٹے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا تھا چنڈگر پولیس کے دوبارہ جس طریقے سے چنڈگر کانگریس کے کارکرتاؤں کے گربات کی جائے تو ان پر وارٹر کینن کا استعمال بھی آج کیا گیا تو ان میں سے بھی کچھ کارکرتاؤں کو حراست میں لیا گیا تھا انہیں بھی چھوڑ دیا گیا ان کے ساتھ جو ہریانہ کانگریس سے جڑے جو سینئر لیڈر تھے ان کے ساتھ جو اس سمیں کارکرتاؤں پروٹیس کے دوران تھے اور پروٹیسٹ میں شامل تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا لگ بگ جو ہمارے پاس جو جانکاری ہے لگ بگ پینٹیس سے چالیس جو نیتاؤں اور کارکرتاؤں کو چنڈگر پولیس دورہ گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو الگ الگ تھانوں میں رکھا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو کچھ دیر بعد گراست میں رکھنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا تھا جو گیاپن راجعپال کو سوپنے کے لیے یا نکلے تھے کیا وہ گیاپن راجعپال تک پہنچ گیا راجعپال کے سمیں ان کو نہیں مل پایا تھا گیاپن دینے انہوں نے جانا تھا جو چنڈگر پولیس اور ہریانہ پولیس کے جو چھے سو جوان اس پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے لگائے گئے تھے ان کی جو تیاری تھی اس کے تحت جو کانگریسی نیتا تھے راجعپال تک نہیں پہنچ سکے راجعپال کا جو راجبھون ہے اس کا گہراؤں ضرور انہوں نے دونوں تینوں طرف سے کیا اور وہ اپنے گہراؤں کرنے میں کامیار ضرور رہے لیکن کسی طرح کا گیاپن دینے کا ان کو موقع یا سمیں نہیں مل پایا تھا جی ابو شیخ تمام جان کر دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا تو چنڈگر کانگریس کے عدیقش بھی تھانے لے جائے گئے تھے اور ہریانہ کے بھی کئی نیتا نے تب بپکش بپیندر سنگھ اڈا ہریانہ کانگریس کے عدیقش کماری سلجہ سمیت کئی نیتاؤں کو ہراسط میں لیا گیا تھا اب سبھی کو چھوڑ دیا گیا ہے تو یہ بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف انہیلو نیتا ابہ چوٹالا نے بھی چنڈگر سے کسانوں کے سمرتھر میں ٹریکٹر یاترہ کی شروعات کی ہے یہ ٹریکٹر یاترہ ہریانہ کے الگ الگ جلوں سے ہوتی ہوئی دلی کے سنگو بورڈر پر جا کر کے ختم ہوگی ابہ چوٹالا نے یہ کہا ہے کہ کینڈر کی بی جے پی سرکار کو کرشی کانونوں کو واپس لینے اور کسان آندرون کے سمرتھر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے یہ یاترہ نکالی جا رہی ہے اور ابہ نے اپنے استیفہ کی بات کو ایک بار پھر سے دوراتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ویدان سبھا کے سپیکر کو دوبارہ سے استیفہ بھیجا گیا ہے اور اگر پھر بھی استیفہ نہیں سوکار کیا جاتا تو وہ ستائے جنوری کو خود جا کر کے سپیکر کو لکھت میں استیفہ سنکھ کرائیں گے لوگ ڈاؤن کے دوران تین پرسی کے کارے کانون منا دیئے ہیں اور وہ کانون جب بڑھائی تو نہ تو کسی کسان سنکھن سے پوچھا نہ کوئی رازتی کمیٹی بڑھائی اور نہ ہی اس کے اوپر لمبا سمیت ترچہ کا لوگ سبھا میں دیا گیا راجت سبھا میں تو کیونکہ سرکار اس بلکو پاس نہیں کرا سکتی تھی اس لیے بینہ ٹیبل کیے ہاتھ کھڑے کر کے اور اس بلکو پاس کرا کر کے لوگتنتر کی حتیہ کرنے کا کام بھی جی پھیکی سرکار نے کیا جب یہ کانون منا دیئے تو کسان نے اپنی بات موڈی تک پہنچانے کے لیے کہیں پنجاب میں کہیں اریانہ میں کہیں راجستان میں کہیں اتر پردیش میں اپنے اپنے طریقے سے اس کا ضرور کیا جس طریقے سے ایٹریکٹر یاترہ کی شروعات کی ہے وہ جوڑا لڑنی ہے اور صاف طور پر انہوں نے موڈی سرکار پر تو نشانہ سادہ ہی ہے لیکن جی جو پی پر بھی وہ برستے ہوئے دیکھائی دیئے کئی جگہوں پر جب انہوں نے ایٹریکٹر یاترہ کی شروعات کی تو صاف طور پر جس طریقے سے ان پر حبلہ بولا جارہا ہے جی جو پی نتاؤں کی طرف سے اس کو لے کر کے بھی انہوں نے پلٹ بار کیا اور اب کسانوں کے سمرتر میں یہ ایٹریکٹر یاترہ انہوں نے شروع کی ہے سنگو پورڈر پر یہ یاترہ جا کر کے ختم ہوگی لیکن اس سے پہلے دو بار وہ اپنا استیفہ ویدان سبھا بھیج چکے ہیں ویدان سبھا دیاکش کے پاس پہلے یہ پرتکریہ صاحب نے آئی تھی ویدان سبھا دیاکش کی کہ ان کے پاس کسی بھی طریقے کا کوئی استیفہ کا پتر نہیں پہنچا ہے تو اب ایک بار اور پھر سے انہوں نے دوسری بار اپنا استیفہ بھیجا ہے اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر پھر سے ان کو کوئی استیفہ نہیں ملتا ہے یا استیفہ جو ہے وہ سوکار نہیں کیا جاتا ہے تو ستہ اس تاریخوں وہ ایک بار پھر سے جائیں گے ٹریکٹر پر سوار ہو کر کے جائیں گے اور اپنا استیفہ سوپنے کا کام کریں گے انکر کپور ہمارے سمادھاتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں فون لائن پر ادھک جانکاری کے ساتھ انکر کیا کچھ جانکاری ہے کس طریقے سے ان کی جو ٹریکٹر یادرہ ہے وہ شروع ہوئی ہے اور اب کہاں پر ابھے چوٹالا جو ہے وہ پہنچ چکے یہ بالکل ہریانہ پجاب بورڈر جسید میں چمبو ٹول پلاجہ ہے ایک ریشی کانونوں کو روز میں آج انہلو میتا ابھے چلیلی سنڈو بورٹ کے لئے ٹریکٹر مانچ لے گئے چمبو ٹول پلاجہ پر جنرے کسانوں کے دھنے میں اس دوران جب ابھے چوٹالا شامل ہوئے تو ہم نے ان سے بات کی کہ ٹریکٹر مانچ کہاں پہاں پر جا رہا ہے آپ کا اور دلی کیا پہنچو گے انہوں نے یہی بتایا کہ ہم نے یہی بتایا کہ ہم نے یہاں پر چکو بورڈر سے یہاں پر شروع کیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں سے پیمہ بات کرتا ہوا نروانہ پہنچوں گا اور سارا جنوری کو پہنچوں گا تو ہم نے جب ان سے بات کی کہ آپ کے سیسر کو لے کر بات کی تو ابھے چوٹالا نے کہا کہ سبیس جنوری تر جدی ان کا سیما مجور نہیں ہوتا تو ہم نے سرائی ساری کو کھل جا کر اپنا سیما مجور کرائیں گے تو جب ہم نے انہوں نے ٹٹارٹ کرتے ہوئے یاں سے گپتا اور بھاجمہ کیلئے یہاں پر کنیش ابتہ ہے جی تو دوسری سب جب ہم نے پوچھا کریشی کانونوں کے بھاجم کیا ترہیں گے تو کنیش کانونوں کے دوسری نے یہی کہایا ہے ابھے چوٹالا نے کہایا کہ جو دن کا بات ہی نہیں ہے کانون واقعیت نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کے ابھے چوٹالا نے جواب دیتے یہی کہا کہ ویڈان صاحب ہم نے بولنے کا فقت آتا ہے تب کانگریس والے کہاں ہوتے ہیں تو ان سبھی باتوں کو لے کر پاکس و بیپاکس دونوں کے اوپر ابھے چوٹالا نے وار کیا ہے اور صاحب کہا ہے کہ اور اپنے جو تارہ جنرلی کو بھی پہنچیں گے جی انکر تمام جانکاری دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا تو ابھے چوٹالا نے اب یہ اٹریکٹر یاترہ اپنی شروع کر دی ہے اور وہ سنگھو بورڈر پر جا کر کہ اب یہ یاترہ جو ہے وہ ختم ہو گئی چلے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف پنجاب کے پڑیالوں میں جہاں کسان اب تک موڈی سرکار کا ویرود کر رہے تھے وہیں اب کیپٹن سرکار کے خلاف بھی کسانوں نے مورچہ کھول گیا ہے بھوٹا گراؤن میں پنجاب کسان سنگھر شکر کمیٹی کے کسانوں نے کیپٹن سرکار کے ویرود میں نارے باجی کی اور کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ تین سڑکے جو ہیں وہ بنائی جانے ہیں جن سے پنجاب کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہوگا پنجاب میں لائے گئے پروجیکٹ کے ویرود میں پنجاب کی مکہ منتری کے نیوازستان موٹی محل کا بھی غیراب کیا گیا اور یہ کہا کہ یہ پردان منتری موڈی کی سرکار سے بھی بری سرکار ہے کسانوں نے یہ بھی کہا کہ ان سڑکوں کا فائدہ بھی امبانی اور آڈانی کو ہی ہوگا اگر پنجاب سرکار کسانوں کی ہمدرد ہے تو ان ادیوگ پتیوں کو جمین ادھکران کر کے نہیں دیکھیں موڈی پنجاب دیولو پر ٹیسٹ کتا جا رہا ہے جان دے کیڑی منگانو لے کے کی کچھ کہنا ہے آج دا جڑا پر ٹیسٹ ہے کیڑی منگانو لے کے یہ تھی کی قرآن ہے یہ کتھوں کتھوں بھی سان جاتے یہ تھی شامل یہ جڑا جڑا پر ٹیسٹ ہے اس آڈا بارہ جلیان دا پر ٹیسٹ ہے گا جیدے بچ پٹی آڑا سنگرور لدھیانا جلندر کپور تھلا ترن تارن امرسر گرداشپور پتھانکوٹ ایدھے نار ساڈے تینجلے بٹھنڈا برناڑا تے موکہ اسی ہے بارہ جلے جڑے ہے گیا جیتے کٹھے ہو کے پر ٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ تینجلیا نمیہ شڑکا آرہی ہیں ایک دلی جموں کٹڑا آرہی ہے نمیہ شڑکا برود دے بچ آج جیتے پر ٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ جڑے تینجلے نمیہ پرجیکٹ نینگے انہ دا پنجاب دی آرتکتہ نو پنجاب دی کسان نو پنجاب دی جوان نی نو پنجاب دی ملاجم نو پنجاب دی دکاندار نو جا آم پنجابی نو کوئی لابنی ہے گا بلکہ نمیہ شڑکا دا پنجاب روڈ بانیہ نو پنجاب چار چار چکڑے بن جانے گا تیو دتیجہ کی نکل نگا کہ جدو چار چکڑے چار بن لگ گئی جگہ 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 چپڑ بن جانگے چیلہ بن جانگیا کھیتی کرنی اکھی ہو جو گی پائی چار کسان جو ٹوٹو گی آپ سی لڑائیا ہون گیا گوشت بڑے بڑے ٹرالے چلنگے آباز پروشن بھی بدو گا ایر پولیوشن بھی بدو گا لکھا مکانٹا جانگے لکھا لوک جڑے بچارے محروم ہو جانگے جمیں ساڑھی ڈیری ہے ساڑھی پولٹری ہے ساڑھی پگری ہے ساڑھی بی کیپنگ ہے ساڑھی فلوری کلچر ہے ساڑھ 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 کوئی گال نہیں کرتی پروجیکٹ پاس کرن تو پہلا کسان نار کے انہی تھوڑی جڑی جمین ہے دیکھو جنیا سرکار ساڑھ ساڑھ کھو چکیا نہیں گیا جانتا دی پلاہی نار کوئی مطلب نی ریا انہوں صرف صرف اپنی کرسی نار پیار رائے گا جد پنجاب سرکار ستہ دی وچ آئی سی پنجاب نار کس وعدے کر آئی سی نمبر اک کس پنجاب نو نشا مفت کر رہی آگے نمبر نو پنجاب دی ختم کر رہی نمبر تین کسان سارے سارا کرج نمبر چار جو پہلا کر چل رہی سارے دور کر رہی آس اپنے سکول آگے دس ست آر رہی آس اپنے ہس پتال آگے دس آر رہی آگے پر کسی دیکھو انہ نے کیتا کی چار سال آگے بچ ایک بھی اپنا باد پورا نہیں کر سکتے کون انا دو ہزار بھائی چون آر رہی آن او چھ دکھان لی کچھ نہیں کار گوزار نیل اینا نہیں کہ سیاسی سکتا بی جدو دو ہزار بھائی چون آن گیا دیکھو جی تین کٹیا کٹیا سرکت دلی لے کے آئے سرک سرک مار نی نی او سرک کریڑ کوریڈور نی او سرک سرک آن ملی سرک 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 ملی نہیں بلکہ دو کتم بگی ہے خاص بھی ملی سرک 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 کار پور کر پک پور دی ہے پنج سر 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 اگر پنجاب سرکار سچی ہوگے پنجاب سرکار ہم دردی اپنے کسان نہ دے نار اپنے پنجابیان ترنا مимо他說 اگر پنجاب سرکار سترکار سنپ رحم دا اور مجرے سوئے محلہ بھی یہ تھی شامل آئے گیاں تک سار طور پر کہنا ہے کہ تینوں پروجیکٹ جڑے لیان دی جارہے ہیں اور راد کتے جان نہیں تصرگار سے جاری رہو گا آج پنجاب دے مخمت ریدہ کاردہ کراؤ بھی کتا جائے گا پٹیانا تو کیمرائی مین کبل جی دینا لبناش کم بوچ چلے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف پورا اتر بھارت سردی سے ٹھٹو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پاڑوں پر ہوئی بھاری برف بھاری ہے جمہو کشمیر کے شرنگر میں پارا اتنا گر گیا کہ ڈل جیل جم گئی اور کشمیر گھاٹی میں اگلے کچھ اور گھنٹے بھیشن تھنڈا پڑنے کی سمبھاونا ہے اس برات کی آشنکہ بھی موسم ویبھا کی طرف سے جتائی گئی ہے جس کے تحت جمہو کشمیر اور لڈاکھ میں آنے والے دنوں میں پارا شنیت سے بھی کئی ڈگری نیچے تک جا سکتا ہے اور رہ پہنچا ہوا بھی ہے شرنگر میں بھی نیونتن پارا مائنس میں بنا ہوا ہے تھنڈ کے چلتے ڈل جیل پوری طرح سے جم گئی اور اس سے پہلے دو ہزار درہ بارے میں اس طرح کی تھنڈ یہاں پر دیکھی گئی تھی کہ ڈل جیل جم گئی تھی اور وہیں سرکشہ بلوں کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گشت کے دوران کئی طرح کی مشکلوں کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے زرکشہ بلوں کو جوان ڈٹے ہوئے ہیں برف کو چیرتے ہوئے بھی دیش کی رخوالی وہ کر رہے ہیں اور ڈل جیل پر کس طریقے سے وہاں پر برف کو توڑ کر کے آکے پڑ رہے ہیں گشت کرنے کے لیے یہ تصویریں بھی آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں جو جوانوں کا یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہا ہے چلے اس ویلیٹر میں بس اتنا ہی آپ بنے رہیے این بی نیوز کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی